یہ ہے وہ ویو پوائنٹ جہاں سے اپر نیلم گاؤں کا بہت ہی خوبصورت نظارہ نظر آتا ہے اور اس ٹائم میں بادلوں میں کھڑا ہوں یہ گھر مٹی اور لکڑی سے دیار کیا جا رہا ہے بارش ابھی بھی ہلکی ہلکی سٹارٹ ہے لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سارا دن نہ لگی رہی اسلام علیکم ناظرین ٹریول ویڈ ہنیف کی نئے ویڈیو جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کل میں کیرن میں پہنچا تھا اور آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کیرن کی ویڈیو تو ابھی میرا پلان ہے اپر نیلم جانے کا موسم اس ٹائم پھر رینی ہو چکا ہے لیکن یہ ہے کہ اپر وغیرہ پہن لیا ہے اور ضروری سمان ساتھ رکھ لیا ہے انشاءاللہ اگر بارش ہوئی تو کوئی ٹینشن نہیں بنے گی روڑ ویسے پکی ہے وہاں تک تو وہاں جا کے آپ کے ساتھ جو بھی نظارے ہوں گے وہ شیئر ہیں آج بھی ایل او سی کے نظارے بہت ہی خوبصورت ہیں لیکن کل کی نسبت دریاء میں آج پانی جو ہے وہ تھوڑا کم ہو چکا ہے کیونکہ مقامی بھائی بتا رہے تھے کہ آگے جو نسہری ڈائم ہے اس کو کھولا تھا انہوں نے سپیل ویز اس کے کھولے تھے تو اسی وجہ سے جو پریشر ہے نا پانی کا وہ کم ہو گیا لیکن نظارے بہت ہی خوبصورت ہیں ابھی چلتے ہیں آگے اور آپ کے ساتھ جو بھی ہے وہ شیئر کروں گا یہاں سلاب کی وجہ سے تھوڑا نقصان ہو گیا تھا روڈ کو یہ آپ دیکھیں ابھی روڈ کی جو کنسٹرکشن ہے وہ جاری ہے اور اس کو زیادہ چوڑا کیا جا رہا وہاں تک تاکہ نیکسٹ کوئی بھی اس طرح کا حادثہ پیش نہ آئے یہ سامنے والی سڑک اوپر اپر نیلم کی طرف جائے گی اور سامنے گیٹ بھی لگا ہوا جس پہ مینشن ہے کہ اپر نیلم یہاں سے 1.5 کلومیٹر کے حاصلے پر ہے یہ ہے جی اپر نیلم کی مین روڈ اور گیٹ بھی لگا ہوا ہے سپیشل مینشن بھی کیا گیا یہاں سے ہائیکنگ سٹارٹ ہوگی ٹوٹلی کارپیٹڈ روڈ ہے کوئی اس طرح کی ٹینشن نہیں ہے بیچ میں شارکٹ راستہ بھی ہے لیکن میں تھرو جو کارپیٹڈ روڈ ہے اس کے جاؤں گا تاکہ ایسا کوئی مسئلہ نہ بنے اور آپ کو بھی انفرمیشن ملتی رہے کہ روڈ کی اس طرح گا ہے تو چلیے چلتے ہیں اپر نیلم کی طرف یہاں سے آپ ایلو سی کے نظارے اور بھی قریب سے کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں سے سامنے گھر بہت واضح نظر آ رہے ہیں اور یہ سامنے کیرن کا مین بازار یہاں میں نے نائٹ سٹے کیا تھا بہت ہی خوبصورت مناظر بہت ہی خوبصورت موسم جب آپ نیچے سے اوپر آئیں گے تو یہ جگہ دیکھ لیں یہاں سے یہ جو راستہ ہے یہ شارکٹ ہے اور مقامی لوگ یہاں سے بھی اوپر جاتے ہیں لیکن میں جاؤں گا اس سائیڈ سے ابھی پانچ منٹ کے لیے یہاں پہ سٹے کیا بارش رک گئی ہے اور تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے پانچ منٹ یہاں پہ سٹے کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر تھوڑا سا سفر رہ گیا جتنا نیچے سے کر کے آیا اس سے بھی کم رہ گیا تو پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ کبھی کبھی ہیوی بارش ہو تو یہاں پر لینڈ سلائیڈ کا خطرہ پڑ جاتا ہے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پتھر اور کچھ بڑے پتھر بھی نیچے آئے پڑے ہیں کافی رسکی ایریہ ہے یہاں پر چھوٹی سی آفشار ہے مگر یہاں پہ کیونکہ گاڑیاں دھوتے ہیں تو یہ گند دیکھ کے تھوڑا سا عجیب محسوس ہوا ہے لیکن بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ہے اگر یہاں پہ سپائی رکھی جائے تو نظاریں بہت ہی خوبصورت ہوں گے ابھی سامنے دیکھیں بادل کیسے آگیا ہے اور بس یہ آگے والا موڑ کر آس کروں گا تو اپر نیلم کا ایریا سٹارٹ ہو جائے گا فائنلی پہنچ چکا ہوں اپر نیلم پہ یہاں سے دو سڑکیں ہیں ایک یہ سیدھی ایلو سی ویو پائنٹ کی طرف جاتی ہے اور اگر آپ گاؤں کے نظارے کرنا چاہتے ہیں تو اس سڑک سے آپ اوپر جائیں اور وہاں سے گاؤں کے نظارے کریں ابھی میں اس سائیڈ پہ چلتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہیں اوپر دیکھنے کے لئے ادھر آگے جائیں گے تو اس سائیڈ پہ مین جنگل ہے ابھی تھوڑا آگے تک جاتا ہوں اس کے بعد پھر واپس جو ویو پائنٹ ہے اس کی طرف جاؤں گا بہت ہی پرسکون جگہ ہے ماشاءاللہ نیچرل بیوٹی پرندوں کی آوازیں بہت ایک الگ سا سما ہے ہوتلی سائیڈ پہ بھی بن رہے ہیں لیکن اصل جو ویو پائنٹ ہے وہ جو دوسری سڑک آپ کو دکھائی تھی اس سائیڈ پہ ہے یہاں سے اپر نیلم کے ماشاءاللہ نظارے دیکھیں بہت ہی خوبصورت ابھی دیکھیں ہوا چلنی سٹارٹ ہو گئی ہے اور ادھر اوپر سے بادل آ رہے ہیں اپر نیلم کے مارکیٹ بھی سٹارٹ ہو رہی ہے اور ہوتل بھی وہیں سٹارٹ ہوتے ہیں گاؤں کے خوبصورت نظارے یہاں سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے کھیت بنائے گئے ہیں ادھر سامنے لسن لگا ہوا ہے مختلف سیب کے آڑو کے خوبانی کے پودے ہیں یہاں پہ سامنے عبادی ہے اور اس سائیڈ پہ بھی عبادی ہے یہ گھر مٹی ہے اور لکڑی سے دیار کیا جا رہا ہے یہاں سے مین ویو پوائنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے یہاں نیچے یہ جو سامنے کھیت میں نظر آ رہے ہیں یہاں سے بھی پوائنٹ ہے لیکن آگے یہ جو درخت ہیں اس کے پاس سیڑیاں بنی ہوئی ہیں اور لکڑی کا ایک بہت اچھا سا بھیو پوائنٹ پنایا گیا جہاں سے سامنے اللہ سی کے نظارے بہت ہی خوبصورت نظر آتے ہیں بارش پھر ہلکی ہلکی سٹارٹ ہو گئی ہے صحیح کہتے ہیں لاہور کا فیشن اور نیلم کا موسم اس کا کوئی بتا نہیں چلتا پانچ منٹ بارش رکتی ہے اس کے بعد پھر سٹارٹ ہو جاتی ہے ضروریاتیں زندگی کی چھوٹی چھوٹی دکھانیں یہاں پہ موجود ہیں ہر چیز آپ کو آسانی سے مل جائے گی اور ہوتلوں کی بھرمار ہے یہاں پہ یہ ہے ویو پوائنٹ اور یہ دیکھیں ایل او سی کے نظارے یہاں سے ویو اور بھی خوبصورت ہو گیا موسم کافی خراب ہو چکا ہے ہلکی ہلکی بارش سٹارٹ ہو گئی ہے ابھی تھوڑی دیر یہاں پہ کسی جگہ سٹے کرتا ہوں اس کے بعد پھر آگے دیکھتا ہوں کونسا پوائنٹ ہے ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ بارش ہونے کے بعد اب رک چکی ہے یہاں پہ ایک شاپ والے بھائی سے پوچھا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے ایک پارک ہے بہت ہی خوبصورت بیوز ہے دیکھتا ہوں کہ یہاں سے کتنا ٹائم لگتا ہے بارش پھر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور یہاں پہ ایک کریانہ سٹر ہو رہا ہے اس میں تھوڑی دیر سٹے کیا ہے اور یہ جو سامنے آپ سڑک دیکھ رہے ہیں یہاں سے آگے تین یا چار منٹ کا حاصلہ ہے اور آگے پارک سٹارٹ ہو جاتا ہے بارش ابھی بھی ہلکی ہلکی سٹارٹ ہے لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سارا دن نہ لگی رہی اس طرح ابھی اوپر جاتے ہیں دو منٹ کے آپ کو نظارے کرواتے ہیں اس کے بعد نیچے جلتے ہیں یہ ہے جی ٹوریسٹ ہٹس اپر نیلم اور یہاں سے پارک کا ایریا سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ ہے ریفریشمنٹ پوائنٹ اور کیفیٹ ایریا یہاں پہ اگر آپ نے گھڑ سواری کرنی ہے تو وہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں اور یہ ہے گھوڑے کا بچہ اور یہ آگے پوائنٹ ہے میجوز آٹو سیمان لیتے ہیں ابھی یہاں ایک ہٹ کے نیچے پہنچ چکے ہیں جس طرح وہ پیچھے آپ کو ہٹ نظر آرہا ہے اسی طرح کا یہ ہٹ ہے اور یہاں پہ بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے سب کچھ اویلیبل ہے یہاں پہ اور کافی سارے ٹوریسٹ یہاں پہ آتے ہیں دیکھیں یہ جیپیں بھی آرہی ہیں اور سیلون کوسٹریں بھی یہاں پہ آئی ہوئی ہیں سامنے اوپر کے نظارے دیکھیں ادھر وی وی آئی پی ہوتلز موجود ہیں سامنے سے الو سی کے نظارے ہوتے ہیں اور بس مین ڈیسٹینیشن اپر نیلم کی یہی ہے اس کے علاوہ آپ آگے گاؤں میں ویزٹ کر سکتے ہیں وہ اس سائیڈ پہ گاؤں ہیں لیکن موسم ٹھیک ہو تو ابھی تھوڑی دیر ہٹ پہ سٹے کرنے کے بعد اوپر جا رہے ہیں جہاں سے پورے گاؤں کا ویو نظر آتا ہے اور وہاں سے آپ کو گاؤں کا ویو بھی بکھاتے ہیں ابھی دیکھیں کافی ٹاپ پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے نظارے بہت ہی خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں ابھی یہاں سے بھی تھوڑا اور آگے جانا ہے اور وہاں سے دو گاؤں نظر آئیں گے بارش کی وجہ سے راستہ جو ہے وہ کافی سلکھ رہی ہے ناظرین یہ ہے وہ ویو پوائنٹ جہاں سے اپر نیلم گاؤں کا بہت ہی خوبصورت نظارہ نظر آتا ہے اور اس ٹائم میں بادلوں میں کھڑا ہوں جس طرح آپ کو سامنے بادل نظر آ رہے ہیں اسی طرح ہم بادلوں میں اس ٹائم کھڑے ہیں اسی وجہ سے آپ کو ویڈیو میں تھوڑا اندھیرہ محسوس ہو رہا ہوگا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ویو پوائنٹ ہے یہ اگر آپ نے یہاں آنا ہو تو کسی مقامی سے پوچھیں جب آپ یہاں سامنے پارک میں آتے ہیں تو وہ آپ کو راستہ بتائے گا تو یہاں سے ہو کے آپ ویو پوائنٹ لکھا سکتے ہیں یہ ابھی تھوڑا اور آگیا ہے تو اور زبردست نظارے اگر آپ اپر نیلم آتے ہیں اور اس جگہ نہیں آتے تو پھر اپر نیلم آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ناظرین یہ تھی میری اپر نیلم کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کمینٹ سیکشن میں لازمی بتائیے کہ آپ کو کشمیر سیریز کیسی لگ رہی ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ